اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں ذائقہ رسک میں برکت اور زندگی میں سکون دے آج کی ریسی بھی بہت ہی زبردست ہے رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو جہاں افطار میں ہم بہت زیادہ آئلی چیزیں بناتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ زبردستی ریسی بھی شیئر کروں آج ہم بنائیں گے زبردست قسم کی چنہ چاٹ اور وہ بھی بہت ہی سپیشل چٹنی کے ساتھ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چنوں کو بھی گو دیا ہے اور آلو اور شکرکندی کو میں اکٹھا بوائل کر لوں گی اب یہاں پر ہم نے پیاز کاٹنا ہے پیاز کو ہم نے باریک باریک کاٹنا ہے موٹا پیاز بلکل بھی اس میں اچھا نہیں لگتا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے پیاز کو باریک باریک کاٹا ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے کٹ کرنا ہے اسی طرح سے ٹوماٹر کو بھی کٹ لیں گے ٹوماٹر کا چھلکہ ہم نے ریموو نہیں کرنا بلکہ اس کو چھلکوں کے سمیت ہی کٹنا ہے ٹوماٹر کو بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہری مرچیں لینی ہے اور ان کو بھی باریک باریک چاپ کر لینا ہے چٹ پٹی سے ہم نے چاٹ بنانی ہے اس لئے ہری مرچیں اس میں بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم چاٹ کے لیے چٹنی تیار کریں گے چٹنی کے لیے املی لی ہے میں نے ایک پاؤ اس میں دو کپ پانی ڈال کے میں اس کو آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارا پلپ اچھے سے الہدہ ہو جائے گھٹلیاں ایک سائٹ پر نکال لیں گے دو کپ پانی اس میں مزید اٹھ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے ایک کپ اس میں چینی کا ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ اب اس میں نمک جائے گا ایک چائے کا چمچ لال مرد جائے گی اور آدھی چائے کی چمچ کالی مرد جائے گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چولے پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے تک پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ تھک فارم میں آ جائے چٹنی ہماری بن کر بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر نکال لیں گے اب چلتے ہیں چاٹ کی طرف آلووں کو بوائل کرنے کے بعد چھیل کے میں نے اس طرح سے ٹکڑوں کی فارم میں کٹ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے شکرکندی کو بھی میں نے چھیل کے سیم آلووں کی طرح کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے بوائل کیے ہوئے چنیں ڈال دیں گے جو ٹماتر ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ہری مرچیں بھی شامل کر دیں گے نمک اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ یا پھر حضبے ضرورت چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ اب یہ جو ہم نے چٹنی بنا کے رکھی ہوئی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے چٹنی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پیاس کو میں نے کٹ کرنے کے بعد ایک چنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے پیاس کو ہم نے پہلے سے نہیں ڈالنا تاکہ یہ پانی نہ چھوڑ دے بلکہ سرب کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم اس میں شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ چارٹ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے سپیشلی جو ہم نے اس کی چٹنی بنائی ہے وہ اس کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے افتار میں میں یہ چارٹ ضرور بناتی ہوں اور سب بہت شوق سے کھاتے ہیں جہاں ہم بہت ساری فرائی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں وہاں یہ چارٹ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے یہاں پر میں نے ریڈی میٹ سموسا پٹی کو فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑ کے اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ چینہ چارٹ کے ذائقی کو چارچان لگا دیتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ بھی یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کریے گا اور سیم اسی طرح سے چٹنی بھی ضرور بنائیے گا آپ کو یہ ریسی پی بہت اچھی لگے گی میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے پھر ملیں گے کسی زبردستی نیو ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ